حسین شاہ آپ کو اپنے چینل دبائی ڈرائیور فائف وان ٹو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ اپنی گاڑی لیتے ہیں تو اس گاڑی سے آپ یا ٹریلر سے کتنے پیسے کما سکتے ہیں اور کیا کیا آپ کو اس کے لیے پورسیجر یا طریقہ کار استعمال کرنا پڑے گا ست بسم اللہ جی آئے نو جتنے بھی ساڑھے پاکستانی پنجابی ویر نو سسری کال سارے پنجاب تے میتر سردار جنیس آڈیس چینل نو دیکھتے ہیں اور خوش آمدید ان تمام ناظرین کو دنیا پھارے سے جو ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور خصوصی تھینکس ہمارے جرمن سے ہماری ویڈیو کو دیکھی جاتے ہیں ڈاکٹر یوسف صاحب ان کا ایک دفعہ دل کی گیرائی سے شکریہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ دبائی میں گاڑی لینا چاہتے ہیں ٹریلر کی بات کرتا چلو تو آپ کیسے لیں گے جی سب سے پہلے تو آپ کا ٹرانسپورٹ کا ویزا ہونا چاہیے اگر آپ کا ٹرانسپورٹ کا ویزا ہے تو پھر آپ ٹریلر لے سکتے ہیں ٹریلر کیسے لیں گے اس کے لیے دو آپشن آپ کے پاس آئیں گے ایک آپشن اگر آپ کے پاس کیش اماؤنٹ ہے آپ جائیں کسی بھی شو روم میں زیرو میٹر تو کوئی بھی نہیں لیتے کیونکہ جتنا بھی ہمارا میڈل کلاس ہے ٹرانسپورٹ ایڈین پاکستانی ہے ہم زیادہ تار وہ گاڑی لیتے ہیں جو یورپ سے چل کے آئی ہوتی ہے یا ہاں میں وہ تھوڑی سی کم قیمت پر مل جاتی ہے تو وہ ہی ہم لیتے ہیں جو بڑی بڑی کمپنی ہیں وہ زیرو میٹر لیتی ہیں گاڑی ہیں وہ افورڈ کر سکتی ہیں وہ پیسے دے سکتی ہیں کیونکہ ہم میڈل کلاس کے لوگ تھوڑے بہت ارینج کرتے ہیں پیسے تھوڑا بہت بسنس کرنے کے لیے تو اسی حساب سے ہم سیکنڈ ہینڈ گاڑییں لیتے ہیں تو سیکنڈ ہینڈ گاڑی اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ کو اراؤنڈ ون لاکھ درم تک اراؤنڈ اوپر نیچے مل جائے گی ایک درمیانہ مارڈل یارہ بارہ مارڈل تک آپ گاڑی لے سکتے ہیں اسی طرح اس کے بیک سائیڈ پہ جو ٹریلر ہوتا ہے وہ بھی آپ کو فورٹی تھاؤزنڈ درم میں نیا اور تقریباً ٹونٹی فائیو تھرٹی تھاؤزنڈ درم میں آپ کو سیکنڈ ہینڈ مل جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ڈیڑھ لاکھ کے اراؤنڈ ہے درم تو آپ کیش دونوں چیزیں لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اماؤنٹ کم ہے تو آپ انسٹالمنٹ پہ گاڑی لے لیں اس عساب سے پھر منتلی بیسس پہ آپ اس کا انسٹالمنٹ بھی دیں اور ٹریلے کا قرائے بھی دیں اور ایستہ ایستہ اپنا جو ہے انسٹالمنٹ ختم کریں یہ ایک آسان پرسیجر رہتا ہے جو گاڑی خود چلا رہے تو جیسے ہی آپ نے ٹرانسپورٹ کا ویزا لیا آپ کے پاس لحسانس آیا آپ نے گاڑی بائے کی بائے کرنے کے بعد آپ کو اس ٹرانسپورٹ کمپنی میں وہ گاڑی انٹر کروانی پڑتی ہے اسی میں آپ کی گاڑی جو ہے وہ پاسنگ ہوگی انشورنس ہوگی اور اس کے بعد پھر گاڑی کا ملکیہ بن جائے گا اور اس ٹرانسپورٹ کے نام وہ گاڑی ہو جائے گی یاد رہے گاڑی انڈویجول ٹریلر کسی کے بھی نام نہیں ہوتا یہ ٹرانسپورٹ کمپنی کے نام ہوتا ہے تو جیسے ہی ٹرانسپورٹ کمپنی کے نام آ جاتی ہے آپ کی اس کے ساتھ میوچیل انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو منتلی بیسنس پہ اتنے پیسے دینے یا ائر لیا ہم نے آپ کو اتنے پیسے دینے اس کے بعد آپ گاڑی چلاتے رہیں اگر آپ خود ڈریور ہیں تو یہ آپ کے لیے آسان ہوگا کیونکہ آپ کی تھوڑی بہت واقفیت بھی ہوگی یا واقفیت بن جائے گی آپ خود ہی کام کریں خود ہی ٹرپ لگائیں اور منتلی بیسنس پہ انسٹالمنٹ اپنی منیج کریں ایک سال ڈیڑھ سال میں آپ کی گاڑی انشاءاللہ آپ کی انڈیپینڈٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ لوگوں نے دبائی میں ایسے ہی ایک گاڑی سے سٹارٹ لیا اور قسطوں میں لے کہ گاڑی وہ کلیر کی پھر دوسری گاڑی قسطوں میں لی پھر وہ کلیر کی دوسرا بائی بلایا کزن بلایا اس طرح کر کے وہ سٹیپ پیز آ کے چلتے رہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نوکری کرنے سے بہتر ہے کہ اگر آپ اپنی گاڑی قسطوں بھی بھی لے لیں کیونکہ آپ کا اپنا کاروبار ہوگا اپنا بزنس ہوگا اور اپنے بزنس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوگی کہ آپ تھکیں گے نہیں جب بھی آپ کسی کی گاڑی چلاتے ہیں کسی کی جوب کرتے ہیں تو آپ تھک جاتے ہیں اور ایک مقصود آور سے زیادہ آپ کو جسم میں تھکاوٹ بن جاتی ہے اور اگر آپ کا اپنا پرسنل کاروبار ہے اپنی گاڑی ہے تو آپ اس کے لیے بلکل فریش رہتے ہیں اور آپ کو تھکاوٹ نہیں وہ اس لیے تھکاوٹ نہیں آتی کیونکہ آپ پیسہ کماری ہوتے ہیں تو گاڑی لینے میں کوئی حرچ نہیں ہے لیکن ٹرانسپورٹ پہ ہی آپ گاڑی چلا سکتے ہیں یہ میں یاد رہے کہ چھوٹی گاڑی کی بات نہیں کر رہا ہم اس سے اگلی ویڈیو میں چھوٹی گاڑی کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ اس کا ایک سیپریٹ طریقہ کار ہے وہ اس کی نسبت ٹریلر کی نسبت کافی آسان ہے لیکن کیونکہ یہ ٹریلر ہے تو ٹریلر کی بات ہم ٹریلر کے انداز میں کرتے چلیں اور بہت زیادہ لوگ جتنے بھی ہیں جن کے پاس بھی تھوڑی بہت انڈویسمنٹ ہوتی ہیں وہ لوگ گاڑی لے لیتے ہیں انسٹالمنٹ پہ اور گاڑی چلاتے رہتے ہیں ابھی بات کرتے چلیں کہ گاڑی سے پیسہ کتنا بچتا ہے تو جی ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ آپ کی ڈیپینڈ کرتے آپ کے کام پہ تو اگر کام اچھا ہے تو پیمنٹ بھی آپ کو اچھی ملے گی